موسیقی ہلو اسلام علیکم میں سب موجود ہوں کو چئر پرسن اور نیو پورٹ اسٹیٹیوٹ میں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہم مقاتب ہیں کو چئر پرسن کے ساتھ اسلام علیکم مہم مہم آج ہمیں یہاں پہ آکے بہت خوشی اور ہم نے جس طرح اس اسٹیٹیوٹ میں دیکھا ہے جس طرح آپ لوگوں نے مینج کیا ہے وہ بہت ہی آئیڈیل قسم سے مینج کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کس طرح آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں آج کا جو ایونٹ ہے پاکستان سوشل میڈیا اسوسییشن کا جس میں ہم نے تقریباً دو سو سے زیادہ وہ پارٹسپینٹ دیکھے ہیں جو اس وقت اس میڈیا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں جو آنے والی وقت میں سب سے پاورفل میڈیم ہے یوٹیوب، فیس بوک، بلاغرز آپ کے کنٹینٹ رائٹرز تو میں سمجھتی ہوں سوشل میڈیا سے مضبوط پلاتفارم اس وقت کوئی نہیں ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ انہیں ایک پلاتفارم پر لاکر اور اس طرح سے ایک یونٹی کے ساتھ جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور دیفنیٹلی ایسی ساری چیزوں کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے مستخل ضرورت ہے کہ کام ہوتا رہے اس کو سپورٹ ملتی رہے اور جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ فیڈل منسٹر امین الحق صاحب نے کہا کہ وہ نیوپورٹس میں ایک دپارٹمنٹ اس طرح سے آپ کو اسٹابلش کر کے دیں گے جس میں ہمارے سارے یہ یوٹیوبرز آ کر اپنی چیزوں کو اور اس میں آگے بڑھا سکیں اور مزید اچھا کام کر سکیں اور اس میں انہیں بھی یقین ہے ہم پر کیونکہ ظاہر ہے ہم کام کرتے رہے ہیں آئیٹی منسٹری کے ساتھ اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہمیں آپ کو ایک پلیٹفورم نیوپورٹس کی طرف سے دینا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک آنٹیپنورشپ کی طرف جارہے ہیں سیلف ایمپلوئیمنٹ کی طرف جارہے ہیں ان کو ایک بہتر موقع مل سکیں تینکیو مہم اچھا مہم آپ یہ تھوڑا نئی نسل کو ایونیس دینے کے لیے کوئی پیغام دیں کہ اس وقت جس طرح ہمارے ملک میں بے روزگاری لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا لکھ لیا ہم نے ایک ڈگری حاصل کر لی لیکن وہ ویٹ کرتے ہیں جاب کی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم صرف جاب کی جاب کے لیے انتظار گئے کوئی ایسے بارکاؤٹ بھی کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا عوام کو ایونیس دینے کے لیے نئی نسل کو یونگ جنریشی دیکھیں ہمیں یہی سمجھنے کی ضبرت ہے کہ اکیڈمیاں کو خود ایک انڈسٹری کیسے کرنی ہے بچوں کو ہماری نوجوان نسل کو وہ کون سی تعلیم حاصل کرنی ہے اور وہ کون سی ایکسپورٹیز سکلز جس کے ویسے نہ صرف ان کی وہ سیلف ایمپلومنٹ کی طرف آئیں بلکہ اب آپ دیکھیں کوویٹ کے بعد ایک جو سب سے بڑا میسیج ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ اب دنیا بہت سمٹ گئی ہے اور پورے دنیا میں جو ابھی اس وقت فورسز دیکھی جا رہی ہیں جو ہمین رسورسز دیکھا جا رہا ہے وہ ٹکنالوجی کے حوالے سے وہ آئیٹی سکلز کے حوالے سے ورک اٹھ ہوم ہو رہا ہے لوگ گھر بیٹھے چیزوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی سورس جو ہے وہ ایشن کانٹریز سے مل سکتی ہے اور خاص طور پر پاکستان سے کیونکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے لیکن کیونکہ انہیں وہ گائیڈنس نہیں ہے ان کو ابھی وہ علم نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس میں کون سے ٹکنالوجیز پہ اپنی گرفت رکھیں کہ وہ کام جو پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے ایکسپورٹس کو وہ ان کو یہاں سے مل سکے تو میرا خیال ہے کہ ایز ان ہائر ایڈوکیشن انسٹیوٹ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے پلاتفارم کے ساتھ ہمیں وہ تمام لوگ مل سکتے ہیں اور ہم ان کے لئے کام کر سکتے ہیں جو خود اس طرف مائل ہیں اور بجائز یہ کہ وہ اپنا روزگار دیکھیں وہ سیلف ایمپلوئیمنٹ کی طرف کیسے آئے یہ ہماری ترجی ہونی چاہیے اچھا میم آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کس طرح اسٹرگل کیا میری شروعات جنرلزم سے ہیں اور شاید اسی لئے میں زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کے اسیسیئیٹ کر سکے اس کے ساتھ اور دیفنیٹلی میں سمجھتی ہوں کوئی بھی زی شعور بادشعور شہری اس میں اپنے آپ کے اسیسیئیٹ کرے گا لیکن کیونکہ میرا اپنے ایک تعلق ہے تو مجھے پتہ ہے کہ صحافت چاہے وہ اخبار کی صورت ہو الیکٹرونک میڈیا یا سوچل میڈیا کی صورت ہو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کی ایک گائیڈ لائن ہونے ضروری ہے میں نے یہ تقریباً دوہزار دو میں نیوپورٹس انسٹیٹوٹ کو چارٹر ملا ہمارا ٹراسٹ اسے آگے بڑھانے کہ پوری کوشش کر رہے میرا بنیادی اگر آپ کہیں جو شعبہ ہے وہ تعلیم ہے لیکن جو سوسائیٹی کے لیے میں کانٹریبیوٹ تھوڑا بہت کر سکی ہوں وہ کنزیومر رائٹس اویرنس کے حوالے سے اور کنزیومر پیٹیکشن کے حوالے سے تو وہ میرا ایک کام ہے جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے کہ سارفین کے حقوق اور فرائض کو کس طرح سے نہ صرف بتانا ہے بلکہ اس کی اویرنس کو بھی پھیلانا ہے جی تینکیو میم اچھا میم یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں یہ تقریبا ہماری ایک بڑی تعداد ہے المنائی کی جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور میں تو کہوں گی کہ دنیا بھرے میں وہ بہت اچھی پوزیشنز پہ موجود ہیں ہیٹ کر رہے ہیں انسٹیوٹ کو اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو تعداد سٹوڈنٹس کی ہے انہیں ایک اچھی مارکٹ جوب کی ملتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف پڑھائی کے دوران بڑھ کے پڑھائی ختم ہوتے ایک اچھی ارگنائیزیشن کا حصہ بن جائے تینکیو یہ تھی نیوپورٹ اسٹوڈٹ کی کوچ چیئر پرسن اور ہم دعا گوہن کے لیے انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا کہ کس طرح لائف کو اسٹیگل کیا اور کس طرح یہ اسٹیٹوٹ کو رن کر رہی ہیں اور انہوں نے جو ہمارے پزما پاکستان سوشل میڈی آسوسیشن کو جو پرموٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ ہمیں یہاں پہ بیکادہ ایک ورکشاپ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں جی میں نے آپ کے عدداران سے یہ کہا ہے کہ آپ ایک پورا اپنا ایک رولزنڈ ریگولیشنز بنا لیں ہم آپ کو نہ صرف اپنی جگہ بلکہ اپنی ریسورسز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ آپ کے لئے آپ اس کا ایک منظم طریقہ بنائیں کیونکہ یہ 24 آرز ایک کام ہے یہ اس کے لئے آپ ٹائم باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ایک میکانیزم یہ ڈیولپ کر لیں تو نیوپورٹ حاضر ہے اور وہ اس کام میں جتنا آپ کو سپورٹ اور پرموٹ کر سکے گا وہ ہم اسی طرح کرتے رہیں اچھا میں ہم نے اس وقت دیکھا میں آیا کہ کراچی گھمتا رہا تو پورے پاکستان گھمتا رہا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ اب زیادہ تر جو ہیں وہ لیڈیز جو ہیں ایجوکیٹڈ نکل رہی ہیں اور لیڈیز جو ہیں اچھی اچھی پوسٹوں پہ ہیں اور وہ لڑک لوگ نظر نہیں آتے جو ایک جوان تب کا بڑا لکھا لڑکا تھا وہ پیچھے اس کی بڑی وجہ یہ کہ بہت عرصے تک نہ صرف دہی علاقوں میں بلکہ شہروں میں بھی لڑکیوں کی ایجوکیشن کو یا ان کی پروفیشنل ایجوکیشن کو اتنا پریاریٹائز نہیں کیا گیا اگر گھر میں ایک لڑکا اور لڑکی ہیں تو کوشش یہ کی گئی کہ لڑکا تو میڈیسن یا انجینئرنگ کی طرف چلی جائے اور لڑکی کو اس کے بعد موقع ملے تو کیونکہ اب لڑکیوں کو موقع زیادہ مل رہے اور ان پر ان کے پیرنٹس ان کی فیملی ٹرسٹ کرتی ہے تو وہ بھی پوری کوشش کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو منوا سکیں اس فیل میں تو اس لیے آپ کو ایک بڑی تعداد زیادہ کمیٹمنٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ قدرت نے بھی عورت میں ایک کمیٹمنٹ کا ایک ڈیڈیکیشن کا ایک جو ایلیمنٹ رکھا ہے وہ ان کی پروفیشنل لائف میں بھی ان کو آگے لے جاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ جتنی بھی میں نے لیڈیز کو ورکاوٹ کرتا ان میں ایک کانفیڈنس اور ایک بردباری ہے جو کہ آج کل ینگ لڑکوں میں نظر نہیں آ رہی مردم میں نظر نہیں آ رہی دیکھیں بہت ساری موومنٹس ہیں بہت سارے خیالات ہیں لیکن میں اس بات کی علمبردار ہوں کہ ہماری پوری سوسائیٹی عورت کو سپورٹ کرتی ہے ایک لڑکی کو سپورٹ کرتی ہے اب واقعات دنیا بھر میں ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو میں نے ہمیشہ لوگوں کو انکارش کرتے ہوئے دیکھا ہے لڑکیوں کو عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو ایک ہماری سوسائیٹی کا جو یہ ایک ایلیمنٹ ہے عزت کرنے کا جو ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارے اندر بھی موجود ہیں اس نے بھی ایک عورت کو اور ایک لڑکی کو بہت خود اعتمادی اور ایک اپنے آپ کو شناخت اپنی پیدا کرنے کا ایک پورا جذبہ دی ہے جی میں آخر میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنا نام بتائیے تو اس کے بارے میں دو الفاظ کہ کے پھر ختم کریں مہ بخاری کوچ ہے پرسن یوپورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن ایک نامکس کراچی